موسیقی نفیر بابا بابا شوڑ کر چلے گے نفیر عمر بابا کو کچھ نہیں ہوا ہے بابا زندہ ہے مجھے معاف کر دینا میرے بچوں اتنا بڑا جھوٹ بھول کے تمہیں اتنی تکلیف صرف تمہاری حفاظت کیلئے ہی دے رہا ہوں بابا نفی رو مات ہمارے بابا کو کچھ نہیں ہوا ہے وہ کوتبال جھوٹ بول رہا ہے نفی ہے لڑکی میں پہلی بار جو کہتا ہوں دوسری بار بھی وہی کہتا ہوں جو کہہ دیا اسو کہہ دیا چھوٹے بچے دکھی ہے کھڑا پیار سے دیکھئے ہم آپ کا در سمجھ سکتے اور جو سچ ہے وہ سچ ہے ہی سہی ہے کہ سب علی کو مرا ہوگا ہی سمجھے ہماری بہت ہوگی ہے یہ پر بھیر مت لگاؤں اور افسوس دھر جا کر منا نا بڑے میاں کھالی کراؤں چلو 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 کھالی کرو یہ جگہ تمہاری احمد کیسو ہے ہمارے بابا کے باڑے میں ایسا بولنے کی وہ زندہ ہے ابھی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کویا تمہاری احمد کیسو ہے ہمارے بابا کے باڑے میں ایسا بولنے کی اور وہ چھوڑ نہیں تھے بچے کو دکھو ماتا شرم نہیں آتی دوبارہ اگر کسی کوتوال پر ہاتھ اٹھایا تو ایک ہاتھ کاٹ کے دوسرے ہاتھ میں دے دوں گا مجھے معاف کر دینا میرے دوستوں مقصد پورا ہونے تک تم سے بے رکھ ہی نہیں دکھاؤں گا تو یہاں گھومتی ہوئے اس سمسم کو یقین ہو جائے گا کہ میرا تم لوگوں سے کوئی نا دا ہے اب اگر غصر ٹھنڈا ہو گیا ہو سب کا اور ہم سے اور گھوسے کھانے کا دل نہ کر رہا ہو تو مددے کی بات پہ آتے مددے کی بات یہ کہ علی کے جانے کا دکھ جتنا آپ سبی کو ہے اتنا ہمیں بھی ہے اتنا نہیں ہے اس کے آسپاسی کہیں ہیں پر دکھ ہمیں بھی ہے کافی لمبے عرصے سے ہمیں علی کی تلاش تھی شک تھا ہمیں کی وہی رکھوالہ ہے لیکن اب ہماری نظر علی کے قاتل پہ ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ علی کا قاتل کچھ جانتا ہے جو علی جانتا تھا بس کون تھے وہ اور کیوں علی کے پیچھے پڑے تھے یہی ہمیں جاننا ہے ابلس کو گوفہ سے علی نے نکالا تھا وہ تو شکر مناؤ کی صحیح وقت پر ہم پہنچ گئے ورنہ علی کے قاتل علی کو مار کر ابلس کے لاش اپنے ساتھ لے جاتے ہیں لیکن لیکن اب ابلس یہیں رہے گا ہماری نگرانی میں یہیں پرواز میں تو غلط ہے کوتوال اپنے نورے نگاہ کو میں یہاں سے بہت چلد نکال لے جاؤں گی اور تو جو بھی تیری اصلیت بھی پتا لگا کر ہی رہوں گی اب ہم بھی دیکھیں گے کہ کون ہے وہ جو ابلس کی لاش کو یہاں سے لینے آتا ہے کیوں بڑے کوتوال ہاں چھوڑے کوتوال اب ہم بھی دیکھتے جسے علی نے چورایا اسے کون چورانے آتا ہے نفیٹن کوتوال آج تُو کتنی بھی نگرانی کیوں نہ رکھ لے میں تیری نگاہوں کے سامنے سے اپنے نورے نگاہ کو لے کر جاؤں گی آج پرواز کا ایک بھی انسان زندہ نہیں پچے گا ایسی تباہی لائیں گے پرواز میں کہ لوگ وہاں پیدا ہونے سے دریں گے تمہیں کیا لگا اپنے نورے نگاہ کو وہاں سے نکال لے کی کوشش نہیں کی میں نے کوشش کی کہ جیسے ہی میں نے نورے نگاہ کو بندھا ہوا دیکھا شرمیندکی سے میری آنکھیں چھوک گئے ہوڑے پرواز میں ایسا جادو کیا تھا میں نے کہ مجھے انتک پوچتے ہوئے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا جیسے میں وہاں پہنچی میں نے دیکھا کہ ہمارے آکا ابلس کی بیڑیا ایک تلوار سے بندھی ہوئے اس تلوار کو نکالنے کی کوشش بھی کی میں نے لیکن جیسے اس تلوار کو چھوہ ایچلی کی طاقت تھی اس تلوار میں ابلس کو لے جانے کے لیے وہ جادو سمسم نے ہی کیا تھا لیکن اس سمشیر کی وجہ سے اس کا جادو کام نہیں ہے سمسم یہ جنگ تیرے لیے آسان نہیں ہوگی اگر تیری قید میں مرجینہ ہے میری گرفت میں تیرے نورے نگا جب تک مجھے مرجینہ نہیں مل جاتی تب تک ان بیڑیوں سے بندھا رہے گا تیرہیے نورے نگا شیطانوں کے آکا ابلس کو باندھ کر رکھ سکے یہ کوئی معمولی تلوار نہیں ہو سکتی پریشتوں کی عبادت اور پاک شکتیاں ہے اس تلوار میں اور یہ تلوار آئی کہاں سے اور شیطانوں کے آکا ابلس کو گفہ سے لے جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی نے تو مدد کیا لیکی نہ ہی ہم نے ابلس کو مارا ہے اور نہ ہی اسے گفہ سے باہر نکالا ہے اسے گفہ سے باہر نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا رکھوالا چھوٹا کوتوہ وہ چھوٹا کوتوہالی تھا جو میرے نورے نگا کو وہاں پر لکھر آیا تھا اس چھوٹے کوتوہال کے بارے میں ہمیں سب کچھ پتا لگانا ہوگا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ چھوٹے کوتوہال اور علی میں کوئی ناتا ہے علی مرا ہے یا نہیں یہ تو ایک راز ہے اور چھوٹے چھوٹے بڑا داؤ کھیل گیا وہ اگر ملیکہ ہم شیطان ہی اپنے آنگا کو وہاں سے نہیں نکال پائیں گے تو پھر کون نکالے گا بڑا داؤ کھوٹے اجان اس بچکل کو یہاں سے کون لے جائے گا اس شمچر کو ہاتھ لگانا نامنکن ہے اب وہ سمسن سمسما کی ببلابو ہو رہے ہوں گی ببلابو ہے سمسن محبت نہیں یہ بادت کرتی ہے یہ بلس کی چپ نہیں بیٹھے گی اور ضرور اس وقت کوئی نئی ترکیب دوڑ رہی ہوگی اسے ہاں سے لے جانے کی انسان شیطانی شکتیاں اس پاک تلوار کو نہیں چھو سکتی پر انسان تو چھو سکتا ہے نا مجھے جل سے جل دے کیسے انسان کو ڈھوننا ہوگا جو میرے نورے نگاہ کی بیڑیوں کو اس تلوار سے الگ کر کے انہیں آسات کر سکے اور مجھے یہ جل سے جل کرنا ہوگا زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس اگر وقت رہ دے میں نے اپنے نورے نگاہ کو یہاں گھپا میں لاکر انہیں دوبارہ سے زندہ نہیں کیا تو میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لے گھو دوں گی میرے نورے نگاہ ابلس کو لے جانے کے لیے وہ جادو سمسم کا پہلا وار تھا اب اس سے بھی بڑی چال چلے گی وہ سمسم میں جانتا ہوں کی تو اپنے نورے نگاہ کو یہاں سے بچانے کے لیے ضرور آئے گی اور یہاں پر تیرا انتظار میں کر رہا ہوں گا بہت جلد میں اپنی مرچینہ کو تیری کی رفت سے بچا کر رہا ہوں گا اگر ہمارے بابا مر چکے تو تم صرف یہ خبر ہی کیوں لائے اپنے ساتھ انہیں کیوں نہیں لائے مرنے کے بعد دخنا دیا اسے ہم نے کہاں دخنا ہے آسمان میں ارے مردوں کو کہاں دخناتے ہیں زمین پہ کھاؤ میری کسٹمر بولو کہ ہمارے بابا مر کریں مرنے کھاؤ میری کھاؤ میرے مرنے کھاؤ میرے ڈیوز چمٹی کا ٹوس میرے نوڑے نگاہ کی توہین کرنے کی ہمارکت کی سکھی تم انسانوں نے میں تم سب کو نہیں چھوڑوں گی یہ ابلس تو ہے زندہ نہیں مردہ یہ ابلس کی لاش ہے لاش نہیں ہے میرے نوڑے نگاہ زندہ ہے وہ تو معمولی انسانوں کو کیا پتا کی کون ہے بلس میں چپ نہیں بیٹھوں گی میرے نوڑے نگاہ آپ کو وہاں سے باہر نکال کر ہی رہے گی آپ کی سم سے بھی آپ ہی سمسل ہیں نفی تجھے کیا ہو گیا ہے تو کیسے مان سکتے کہ بابا اس دنیا میں نہیں ہے وہ زندہ ہے میں تو دل کہہ رہا ہے ہاں نفی تو ہار مت مان بابا کو کچھ نہیں ہوا ہوگا اگر بابا زندہ ہے تو پھر چھوٹے کتوال نے ان کی لاش کیسے دیکھ لی میں پتلا بن گیا لوگ اس سائے کے خوف میں جی رہے پرواز میں ہر دن نہیں مصیبت آتی گئی لیکن بابا نہیں آئے علیفی اگر بابا زندہ ہوتے تو اتنا کچھ ہونے کے بعد تو واپس آتے لیکن بابا نہیں آئے نہیں آئے بابا نفی نہیں بابا نہیں آئے علیفی نفی سونے دھر تجھے یاد ہے چھوٹے کتوال نے کیا کہا تھا ہمارے بابا ہی رکھوالے ہیں وہ جادو کر سکتے ہیں ان کے اندر جادوی طاقتیں ہیں اور سب سے اہم بات وہ ہمارے علی بابا ہے ہاں نفی بابا اپنے بچے کو کبھی ایسے چھوٹ کر نہیں جائیں گے وہ رکھوالے ہیں وہ ضرور واپس آئیں گے تو اگر وہ رکھوالے ہیں تو انہوں نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی پویا پہلے کیوں نہیں بتائیا لیفی پہلے کیوں نہیں بتائیا پہلے کیوں نہیں بتائیا آپ کا کیا ہوا وعدہ مجھے اب تو نہ ہوگا یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تھی بابا ہی رکھوالے رکھوالے کو سلام کرنا تو تو اس کو جانتا ہے میری پیچان کروانا مجھے بات ہمیں تو نے کیا کیا تو نے میں پہلے کیوں نہیں بتائیا کہ یہ بات تجھے باتا تھی جب اس فکری ساپ نے پرواز پہ حملہ کیا تھا تھب تو میں نے تیری مدد بھی کیتی پویا تو مجھے پہلے نہیں بتا سکتا تھا کیا مجھے بات مجھے بات تم دن کو پتہ نہیں تھی لیکن بابا نے مجھے قسم دی تھی کہ میں یہ بات کبھی کسی کو نہ باتا ہوں بابا کیوں کیوں نہیں بتائیا آپ نے ہمیں کی آپ بھی رکھوانے ہوں بابا چونکہ وہ اپنے گھر والے اور عوام کو خطروں سے بچانا چاہتے تھے ہمیں محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے یہ بات ہمیں نہیں باتا بابا نے اگر ہمیں محفوظ رکھنے کے لئے پہلے اپنی پہچان چھپائی ہے تو وہ ابھی بھی چھپا سکتے میں سمجھا نہیں بابا نے ہم سے رکھوالے ہونے کے بعد اس نے چھپائی کیونکہ وہ کوئی بڑا مقصد پورا کرنا چاہتے تھے ویسے ہی کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لئے وہ ابھی اپنے زندہ ہونے کے بعد وہاں تم سے چھپا رہے ہیں ہو سکتے ہیں انہوں نے کوئی بڑا خطرہ ہمارے اور آتے ہوئے دیکھ لیا ہوں اسی لئے اپنے عوام اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے انہوں نے جھوٹ بولاؤ کہ وہ کہ وہ مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے شکل بہت پسند نہیں کہ تم دکھوں کو بہت مارکہ ہے ہم کسی شیطان میں تنسر نہیں ڈرتے ہم بابا کے بچے ہیں مر گئے میں بھی اس کے نہیں اس کے بات کر رہا ہوں دماغ گھوم گیا نہ چھوٹے کا تو گھما گھما کے لوگوں کو پھیکتا ہے یہ فیلال تو یہ بھی گھما گھما کے جھوٹی باتیں پھیک رہے ہیں ہاں جھوٹ کہا ہے انہوں نے ہم سے اچھ کیا جھوٹ کہہ دیا ہم نے کیا ہے بابا مل چکے ہیں وہ زندہ ہیں انہیں کچھ نہیں ہوا ہے یہ ہی جھوٹ بولے آپ نے ہم سے کہ بابا مل چکے ہیں بابا مل چکے ہیں تمہار سنوال کے بات کرو اچھا چھوٹے کبھی چھوٹ نہیں بولتا جو ایک بار بولتا ہے وہ ہی دوسری بار بولتا ہے کیوں چھوٹے کھوٹوال بلکل صحیح کہاں پڑے کھوٹوال بیان کہہ دی بدلتے ہیں کھوٹوال نہیں نہیں تو کہہ دیا ہلی مر گیا ہے اپنا مر گیا ہے سچ سچ بتا اور نہ پتھر مارکے سرفوڑوں گا میں تو مارا نیچے رکھ پتھر کو نیچے رکھ مجھا تمہارے نیچے پہ بہتہ نیچے کئی گلٹی سنگھ مجھے لگیا تو نیچے رکھ نفی پتھر نیچے رکھ اگر ہمارے بابا مر چکے ہیں تو تم صرف یہ خبر ہی کیوں لائے اپنے ساں انہیں کیوں نہیں لائے کیونکہ چل نہیں سکتے نہیں مرنے کے بااد تک نہ دیا اسے ہم میں کہا دفنا ہے آسمان میں مردوں کو کہا دفناتے ہیں لمین پہ زمین میں کہا کالی گھاٹی میں کہا سورج کے نیچے سچ سچ بتاو کہا دفنا ہے ہمارے بابا کو اسے ہمارے ہاتھوں سے کوئی حادثہ ہو جائے ان کابولی چنوں کو بولو کہ یہاں سے نکلیں چلو بچوں یہی یہی دیکھنا چاہتی تھی جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے بابا کہا ہے ویسے آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہمارے بابا کہا ہے آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ مر گئے سوال ہی نہیں چھوٹے کتوال جو بولتے وہی سچ ہے ہلی گیا بجلب گیا آؤ مری کسم آؤ مری کسم مری کسم اور بولو کہ ہمارے بابا مر گئے برواز کا رواز کہتا ہے کہ اگر کسی کی جھوٹی کسم کھائی جاتی ہے تو وہ بھی نہیں بچتا ہے آؤ مری کسم موسیقی 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 موسیقی